موسیقی ہلو فرینڈز السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت زبرتز ویسی بھی شیئر کرنے جاری ہوں ترکش ادانہ کباب پلیٹر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم ترکش ادانہ کباب بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اسے سورف کر سکتے ہیں ترکش ادانہ کباب میں نے یہ چکن کے ساتھ ٹرائی کیا ہے بہت زبرتز ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں گا اس طرح سے آپ مہمانوں کے سامنے سورف کریں گے تو وہ بھی خوش ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں بوللے چکن اور اس کا ہمیں کیمہ بنانا ہے کچھ بھی بیل پیپرز لیا ہے کلرفل اور ہرا دنیا ہری میرچلی ہیں لیمن اپیاس لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر زیرا پاورڈر لیا ہے گھی لیا ہے جنجر گارلک پیس لیا ہے پاپٹیکا پاورڈر اور نمک بھی لیا ہے بس یہ تمام انگریڈینٹس ہیں اور یہ بہت آسان اور بہت مزیدار چھٹ پر تیار ہونے والے ترکے شیطانہ کباب تیار ہوں گے چکن مولنس ہم نے اس کا کیمہ کرنا ہے اس کے بعد اب یہ کیمہ ریٹی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم بس مرینیشن کریں گے اور اس کے اندر ہم نے بیل پیپرز یوز کرنے ہیں ریڈ یلو اور گرین اس کو ہمیں یوز کر رہا ہے اور اس کو ہم فائن چوپ کر لیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو فائن چوپ کرنا ہے اور میک شور کہ اس کا جتنا بھی پانی ہے ہمیں سکویز کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی پانی کے اندر کوئی بھی پانی ایٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس کی بائندن میں پروبلم ہوتی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو چوپ کرنے جوڑ لیا ہے اب ہم نے کیمہ لینا ہے اس کے اندر ہم نے تقریبا ہاف کپ کے قریب چوپ کیا ہوا شملا میرچ ہمیں ایٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے پاپرکا پاورڈر اور نمک خس پہ زائکر ڈالا ہے زیرا پاورڈر گھی لیا ہے اور جنجر گارلک پیس گھی ہم نے تقریباً 2 ڈیبل سپون کے قریب لینا ہے تاکہ اس کی بائندنگ کے لیے آسانی ہو اسی طرح سے ہم نے پیاز اور ہری مرچوں کو بھی چوپ کیا ہے اس سے بھی نچوڑ لیا ہے اور اس کا بھی پانی ہم نے نکال لینا ہے چوپ ہرا دنیا ڈالنا ہے اور اس کے بعد ہم نے لیمن جوز یوز کرنا ہے تقریباً ہاف ہم نے لیمن لیا تھا اور گھی جو اپنے ریکوارمنٹ کے ساپ ساپ ایٹ کر لیجئے تاکہ اس کی بائندنگ جو اچھے ہو سکے اس کو اچھے مکس کریں اب ہم نے کیمے کو تقریباً مینٹ کیلئے فریچ میں رکھ دینا ہے اور اس سے زیادہ مرینیٹنگ کریں گے اب ہم نے شاشرے کے سٹکس لینا ہے اسے ہم نے بائند کرنا ہے اس کے بعد ریپ کر دینا ہے ہم نے ہر فائل پیپر کو تین تین شاشرے کے سٹک پر ریپ کیا ہے اور اب ہم نے اس کو پیرونا ہے سیکھوں پہ اور اس طرح سے آپ پہلے ہاتھ گریز کر لیجئے یا تو تھوڑا سا مویسٹ کر لیجئے پانی لگا کے اور اس کے بعد آپ کباب کو سیکھوں پہ پھرو دیں اگر آپ کو میری ریپ پسند آرہی ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکر کر لیجئے میری بیٹیوں کو لائک کر لیجئے اور اچھے چھے کومنٹس کیجئے اور اس ویٹیو کو پورا وچ کیجئے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس طرح سے ہم ترکش شدانہ کباب اس طرح سے ہم نے سیکھوں پہ پیرو لیا ہے باری باری ہم نے اس طرح سے لائٹ ہینڈٹ اس کو ہینڈل کرنا ہے اور اب ہم نے پیرو ہونے کے بعد اس کو شیلو فرائی کریں گے گرل کریں گے آپ چاہیں تو باربیکیو کر سکتے ہیں میں نے گرل پین میں اس کو کھک کیا ہے بہت ہی مزیدار طریقے سے آپ چھٹ پر سے ترکش شدانہ کباب ریٹی کر سکتے ہیں پندہ پندہ منٹ کے بعد آپ نے اسے فلپ کر دینا کیونکہ چکن ہے بہت جلی یہ کھک ہو جاتی ہے یہ دیکھیں کتہ خوبصورت اس کا کلر دکھ رہا ہے اس طرح سے آپ مزید تیار کر سکتے ہیں باری باری آپ اس کو فلپ کریں لو فلیم پہ آپ نے اسے کھک کرنا ہے اور اس طرح سے جب یہ ترکش شدانہ کباب تیار ہو جائیں آپ انہیں فائل پیپر میں ریپ کر دیں تاکہ مہمانہ کو گرم گرم سرف کیا جائے سو پریزنٹیشن کے لیے ہم نے کچھ بیجیٹیبلز بھی پریزنٹ کرنا ہے وہ بھی طریقہ آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ ہم نے کچھ سیلڈیا کی ہے رنگ انین لیا ہے اس کے بعد ہم نے چپ ٹومیٹوز سالٹ ڈالا ہے پیسے لال میش ڈالیا ہے دھنیا ڈالیا ہے لیمن جوس ڈالیا ہے اس کے بعد آپ کو سیلڈ پی تیار ہے اب ہم نے افغانی نان لینی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر سرف کرنا ہے ترکش کباب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت طریقے سے ہم اس کو پریزن کر سکتے ہیں مہمانوں کو سرف کر سکتے ہیں اور ایک ریسپورن سٹائل ان کو لک دے سکتے ہیں اور فلیور تو اعلا ہی ہے اس طرح سے آپ نے تمام چیزیں اس کے ساتھ سرف کریں گرل ٹیماتوز اور چلیز اور پیپرز آپ سب لگائیے اور جو سیلڈ ٹیا کی تھی آپ اس کے ساتھ سرف کیجئے اور انجوائی کیجئے اپنے مہمانوں کے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور بہتبین رسپی کے ساتھ کیا اللہ حافظ مختلف مجھے موسیقی موسیقی